ہلو ایوریان اینڈ ویلکم ٹو دروش اور اب تک تو آپ جان گئے ہوں گے کی وٹس اپ کس طرح آپ کی ڈیٹا کو فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا اور کیوں کرے گا آپ کی پرائیویسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتانے والا ہوں وٹس اپ فیس بک اور ٹیلیگرام کے بارے میں وٹس اپ کو کیوں چھوڑنا چاہیے اور ٹیلیگرام کو کیوں نہیں یوز کرنا چاہیے کون سا ان میں سے سب سے بہتر رہے گا جانتے ہیں ان سب کے بارے میں بن رہی ہے اینڈ تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں سو لیٹس سٹارٹ تو دیکھو بھئی سب سے پہلی بات تو فیس بک نے وٹس اپ کو خریدا تھا 19 بلین ڈالر میں 2014 میں اب انہیں ان پیسوں کو کہیں نہ کہیں سے تو پورا کرنا تھا اور وٹس اپ جو ہے فری پلیٹ فارم ہے وہاں پر یہ ایٹس دکھا نہیں سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے آپ کا یوز کیا آپ کو ایزا پروڈکٹ یوز کیا اور آپ کا ڈیٹا فیس بک کے شاتھ شیئر کیا یہ کام ابھی سے یہ جو نیا نوٹیفکیشن آیا ہے ابھی سے نہیں ہوگا یہ یہ کافی پہلے سے ہوتا جا رہا ہے بس اب انہوں نے تھوڑا سا کلیریفائی کیا ہے اور کچھ اور تھوڑا زیادہ ڈیٹا اور لینے کے لیے انہوں نے یہ پرمیشن مانگیا ہے ایکچول یہ پرمیشن نہیں ہے اس میں آپ کو صرف ایگری کا بٹن دیا ہے پرمیشن تب ہوتی ہے اگر آپ ڈیس اگری بھی کر سکتے کھر جو بھی ہو وٹس اپ کس طرح کی انفرمیشن آپ سے لے گا کس طرح کا ڈیٹا آپ کا فیس بک کو دے گا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں نے کلیرلی بتایا تھا ابھی میں یہاں پر فیس بک کی نئی جو پولیسی آئی ہے اس کو تھوڑا سا اور کھول کے بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وٹس اپ کے پرائیویسی پولیسی کے پیج پر اور یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ساف ساف لکھا ہوا ہے وٹس اپ ریسیوز انفرمیشن from and share information with the other facebook companies یہاں پر facebook companies highlight ہے لیکن یہاں پر which type of information see here let's see یہاں پر وٹس اپ نے clearly کہہ رکھا ہے وٹس اپ currently share certain category of information with facebook companies the information we share with the other facebook company includes your account registration آپ دیکھ سکتے ہیں account registration such as your phone number transaction data service related information information on how you interact with others including business chats تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا لے کر facebook کو دینے والا ہے when using services mobile device information بھی دے گا وہ آپ کو آپ کا ip address so آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے clearly کہا ہے یہاں پر کہ وہ یہ سارا data آپ کا facebook کو دینے والے ہیں تو دیکھو بھائی اگر آپ وٹس اپ کا use کرتے ہو صرف chatting کے لیے اور ان سب باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ وٹس اپ اب بھی use کر سکتے ہیں وہ بلکل safe ہے message آپ کے end to end encrypted اب بھی ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو آپ وٹس اپ کا use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا یہ data بچانا چاہتے ہیں آپ اپنا use نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ skip کر سکتے ہیں وٹس اپ کو وٹس اپ کی جگہ کوئی other app use کر سکتے ہیں لیکن جو other app use کریں گے وہ بھی کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہے وہ بھی آپ کا کچھ نہ کچھ data ضرور لیں گے تو اگر آپ سوچ رہے ہیں telegram پر آنے کی تو telegram آپ کو بھی بتائے کہ وہاں پر public group ہوتے ہیں pirated چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے content مل جاتے ہیں جو کہ free نہیں ہوتے ہیں دیکھو telegram نے clearly کہہ رکھا ہے کہ وہ non profitable platform نہیں ہے انہیں بھی پیسہ کمانا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو ads دکھا کے باقی انہوں نے اپنی privacy policy میں clearly لے رکھا ہے کہ we don't use your data to show you ads باقی آپ میں سے کچھ لوگوں نے telegram کے public group کو join کر رکھا ہوگا کچھ movies download کرنے کے لیے یا netflix کی web series download کرنے کے لیے اس group میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے member ہوتے ہیں کل کو اگر کوئی case ہوتا ہے کوئی company case کرتی ہے تو اس group کے admin پر تو case ہوگا ساتھ میں جتنے بھی member اس میں ہے ان سب پر case ہو سکتا ہے وہ سب بھی پکڑے جائیں گے کیونکہ telegram کے پاس آپ کی phone کی information ہے اور آپ کا IP address ہے وہ اس police کو دے دے گی اور police اس IP address کو track کر کے آپ کو آسانی سے پکڑ سکتی ہے لیکن آپ telegram پر صرف messaging کے لیے آتے ہیں آپ کو public group سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو بھی telegram آپ کے لیے safe نہیں ہے کیونکہ telegram والوں نے تو profit کمانا ہی ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے owner کون ہے انہوں نے اپنا پیسہ نکالنا ہے اور پھر اس کے لیے وہ آپ کا data کسی بھی third party کو بیچ سکتے ہیں next up بات کرتے ہیں signal app کے بارے میں جسے سب سے زیادہ safe اور secure مانا جا رہا ہے انہوں نے اپنی privacy policy میں clearly کہہ رکھا ہے کہ signal is designed to never collect or store any sensitive information signal messages and calls cannot be accessed by us or any other third parties because they are always end to end encrypted private and secure اور سج میں یہ صرف آپ کا phone number ہی save کرتے ہیں کیونکہ phone number تو mandatory ہے اور اس کے بعد آپ کا contact کا اور camera کا gallery کا access مانگتے ہیں بس اس کے علاوہ یہ کوئی information کوئی ip address کوئی phone کی information آپ کی اپنے server پر save نہیں کرتے ہیں اب کوئی بھی application ہے وہ 100% safe تو نہیں ہوتی لیکن ہاں signal app جو ہے وہ 99% safe اور secure ہے تو گھما پھر آگے ساری بات آپ کے private data پر آتی ہے اگر مان لو آپ whatsapp کو uninstall کر کے آپ اتنا data بچا بھی لیتے ہو تو اس کے alternative apps تھوڑا سا آپ کا private data leak جرور کریں گے اس کے علاوہ بھی آپ ادھر applications ڈاؤنلوڈ کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا data اپنے server پر save کرتے رہتے ہیں آپ انہیں install کرتے ہو use کرتے ہو uninstall کرتے ہو وہ آپ کا data save کرتے ہیں اس کے بعد وہ کس third party کو بیچ رہے ہیں اب ان کی privacy policy جانے بینا انہیں install کرتے رہتے ہو تو گھما پھر آگے ساری بات آتی ہے کہ اگر آپ whatsapp سے تھوڑا سا data بچا بھی لیتے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کو صرف chatting کرنی ہے whatsapp بھی آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو اپنا سارا data بچانا ہے بالکل آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کوئی بھی information leak نہ ہو تو آپ ایک keypad والا phone لے لیں اور اسے internet سے کبھی connect نہ کرے تو آپ کا سارا data safe ہوئے گا صرف آپ کی end to end calling ہوگی وہ بھی تب تک جب تک کوئی بڑا officer یا police اس telecom company سے آپ کا access نہ مانگ لے آپ کی recordings نہ مانگ لے تو گھما پھر آ کے آپ اپنا private data کبھی بھی بچا نہیں سکتے ہو اگر آپ android سے connect ہو تب بھی آپ کا data leak ہوئے گا normal phone uses کرتے ہو تب بھی leak ہوئے گا اگر آپ اور بھی زیادہ safety چاہتے ہیں تو آپ letter لکھ سکتے ہیں لیکن اسے بھی کوئی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے تو ساری بات یہی پر آتی ہے کہ آپ اپنا private data بلکل پوری طرح سے کبھی نہیں بچا سکتے میں نے آپ کو whatsapp کی نئی اور پرانی policies بتا دی ہیں اگر آپ کو اپنی اتنے سے private data سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ whatsapp ابھی use کر سکتے ہیں بلکل secure اور safe ہے end to end encrypted ہے آپ کی personal chats کوئی نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ whatsapp آپ کا جو data ہے وہ facebook کے ساتھ share کریں تو آپ signal پر آ سکتے ہیں بہت بڑیا app ہے اور 99% secure ہے جیسا کہ میں نے بتایا لیکن telegram یہاں پر secure نہیں ہے کیونکہ وہاں پر end to end encryption بھی نہیں ہے تو اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کونسا app use کرنا ہے اور ہمیں بھی بتائیں نیچے comment کر کے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا لگے اپنے friends اور family میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں knowledge ہو ویڈیو اچھا لگا تو اسے like ضرور کریں اور بنے رہے ہمارے ساتھ اسی طرح اس چینل کو subscribe کر کے thanks for watching see you in the next one